اچھا بھائی اب پیچھین کی بڑھتی چلی جا رہی ہے جیسا پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سپیس کی الگ اور ٹائم کی الگ بات کرتے ہیں جب ہم نیوٹونیون میکینکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سپیس بھی نسبتی ہے ریلیٹیف ہے وقت بھی نسبتی ہے ریلیٹیف ہے یعنی وقت اور خلا کو جب ہم الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ بھائی جب ہمیں سپیس ٹائم کی ایک ساتھ بات کرنی ہے اس کو میں وقت خلا کہہ دوں لیکن میرا خیال ہے کہ اب آپ اتنا آگے آ چکے ہیں کہ اب تھوڑی سی انگریزی کی ٹرمز استعمال کر لینی چاہیے کیونکہ اردو میں یہ سب چیزیں سمجھنے میں ہمیں تھوڑا وقت لگے گا جو کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے انشاءاللہ مستقبل میں کہیں یہ سب چیزیں اردو میں بھی ہم لکھ دیں گے تو بھائی سپیس ٹائم یہ دو اگر چیزیں ہیں یعنی سپیس جو کہ فاصلے کی بات کرتا ہے اور وقت جو کہ وقت ہوتا ہے تو کونسی ایسی مقدار ہے کونسی ایسی کونٹیٹی ہے جو ان دونوں مقداروں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہو بلکل درست ویلوسٹی یا سپیڈ ایسے ہی ہے نا اور ایسی کونسی سپیڈ ہے مطلب بہت ہی بڑی سپیڈز کی ہم بات کر رہے ہیں اور کتنی بڑی سپیڈز سپیڈ آف لائٹ یا سپیڈ آف لائٹ کے نزدیک کی سپیڈ تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہمارے پاس جتنی بھی وقت کی قدریں ہیں انہیں ہم سپیڈ آف لائٹ سے ضرب دے دیں اور جب ہم سپیڈ آف لائٹ سے ضرب دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس سپیڈ انٹو ٹائم یعنی فاصلے کا ایکسس بن جائے گا گویا اب وقت کی بھی جب ہم بات کریں گے تو ہم اس کی بات فاصلے کی ٹرمز میں کر رہے ہوں گے نہیں سمجھیں تھوڑی پریشانی ہوگی مگر یہ سمجھئے کہ پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کہ کائنات کی سب سے پیچیدہ چیز آپ پڑھ رہے ہیں تو گھبرائیے گا مت تھوڑا سا وقت لگتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے میں فیلحال صرف چیزوں کو دیکھئے اور اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھئے کہ آپ کے ذہن میں اور کیا سوال ابرتے ہیں اور ان سوالوں کی جواب کیسے ڈھونڈنے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو اب سپیڈ انٹو ٹائم اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ہے بھائی ایک سیکنڈ کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو ایک سیکنڈ کو میں ضرب دے رہا ہوں تین ضرب دس کی طاقت آٹھ یعنی سپیڈ آف لائٹ سے تو یہ کیا ہو جائے گا بھائی اسی طرح یہاں کیا ہو جائے گا منفی تین ضرب دس کی طاقت آٹھ میٹر ہو جائے گا گو کہ یہ ہے وقت لیکن وقت کو اب آپ نے کیا کر دیا ہے سپیس ٹائم کر دیا ہے گویا وقت کا ایک سیکنڈ اس دورانیے کو کہتے ہیں جس میں روشنی لائٹ اتنا فاصلہ تیہ کر سکے ٹھیک ہے اسی لیے یہ کہلائے گا لائٹ سیکنڈ لائٹ ڈیش سیکنڈ نہیں ہے یہ ایک لفظ ہے لائٹ سیکنڈ اسی طرح لائٹ سیکنڈ ہے تو لائٹ منٹ بھی ہو سکتا ہے لائٹ منٹ ہے تو لائٹ آور بھی ہو سکتا ہے اور لائٹ یئر تو آپ نے سنائی ہوگا نا تو یہ لائٹ یئر کیا ہے کیا یہ وقت کا یونٹ ہے کیا یہ فاصلے کا یونٹ ہے نہیں یہ سپیس ٹائم کا یونٹ ہے ایک سال میں لائٹ جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے اسے کہتے ہیں ایک لائٹ یئر اب اگلی کچھ ویڈیوز میں جب ہم اس کو کیلگیلیشنز وغیرہ میں استعمال کریں گے تو یہ چیزیں آپ پہ اور واضح ہوتی چلے جائیں گے پریشان مت ہوئے گا